اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے لیکن شفائی آر بلکو آنے کر گیا آپ کو بازو کا اگلا حصہ جو ٹھوٹا ہوا ہے بچے کی ہڈی ٹوٹی ہوئے اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں اور کیسے جزاتے ہیں اس کو میں آپ کو طریقہ اپتانے جارہوں یا آپ نے پہلے اس کو بازو کو پکر کے کھیچنا ہے کھیچنے کے بعد آسا آسا ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اوپر سے پاہل کرنا ہو یہاں سے پھر جین کو آپ نے براپر کرنا ہے اور اس کو آسا سا ممالس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہڈی بچے کی نرم ہوتی ہیں اس لئے یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کو کھیچنے کے بعد پہلے کی نسبی جو دیکھیں بہت بہتر ہے بہتر ہے ہوا سا ہڈی بچے ہڈی دانسے ٹوٹی ہوئے سیدھے ہوسی دونے کے بعد ہم اس کو سیفٹی اور سیف کرنے کے لئے اس کے بعد ہم پٹی کریں گے پٹی کریں گے ایسے یہ دیکھیں آپ نے سائیڈوں پر پٹی لگانے کے بعد اس کو پٹی کے ساتھ اچھی طرح اس کو گرہ لگا کے سیف اور باندھیں گے تاں کہ یہاں جو حدی کا جہور ہے وہ اپنی جگہ پہ رہیں اور اس میں کسی قسم کی پرابلم اور کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہ ہو ہم نے اس کو کرے بینڈی کے ساتھ اچھی طرح جو سائیڈوں پر پھوٹے لگانے کے بعد اچھی طرح گریپ کٹ گیاں بعد یہ بینڈی چی بھی ہو گئی ہیں اور بینڈ تری کے بعد یہ ہماری جو صحیح طور پر سیفٹی کے ساتھ یہ بازو کی جو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی وہ جڑ گئی ہیں جڑنے کے بعد ہم نے اس کو پھوٹے لگانے کے سیف کر لیا ہے تاں کہ یہ کریں اور یہ دیکھیں اس کی محمد بھی کرا رہے ہیں تاں کہ آپ کا جیند جب صحیح طور پر جو باندھ جاتا ہے چڑ جاتا ہے اس کی محمد ہوتا ہے اس کے ساتھ حکیم نیفر بجازت ہے آنے والی نئے ویڈیو لائک اسکراب کا اللہ حافظ